اسلام علیکم کچھ بورڈز کا ریزلٹ آ چکا ہے کچھ بورڈز کے ریزلٹس ابھی آنا باقی ہیں کافی سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو انتظار ہے اور وہ یہ بھی سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ریزلٹ آتے ہی اگر ان کے مارکس تھوڑے آتے ہیں تو وہ ری چیکنگ یا ری مارکنگ یا ری کاؤنٹنگ کے لیے اپلائی کر دیں گے اب اس ویڈیو میں میں آپ کو بورڈ کی جو رولز ہیں کہ آپ کی جو ری چیکنگ یا ری کاؤنٹنگ ہے وہ کیسے کی جاتی ہے جب ہم ری چیکنگ یا ری کاؤنٹنگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہمارا پیپر پھر سے مکمل طور پر چیک کیا جاتا ہے پھر سے تمام سوالات کو چیک کیا جاتا ہے حالکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پہلے ایسے تھا کہ ری چیکنگ میں آپ کا پورا پیپر پھر سے چیک کیا جاتا تھا لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اب ری چیکنگ یا ری کاؤنٹنگ کے دوران کیا چیز چیک کی جاتی ہے بورٹس کی جو انسٹرکشنز ہیں ہدایات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس ویڈیو کے بعد کم سے کم آپ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ آیا آپ کو ریکاؤنٹنگ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے یا آپ نے پیسے یا فیس زائے نہیں کرنی چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں ریکاؤنٹنگ میں سب سے پہلا پوائنٹ چیئرمن کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق سب سے پہلے آپ کی پیپر میں جو گرینڈ آپ کے ٹوٹل مارکس صحیح لگے ہیں یا ٹوٹل کرنے میں کہیں کوئی غلطی آئی ہے ان گرینڈ ٹوٹل کو چیک کیا جاتا ہے پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ کیونکہ پیپر کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں ہر پارٹ کے انڈ پہ جو کوئیسٹنز کے مارکس ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں تو ہر پارٹ میں جتنی مارکس لگے ہوتے ہیں ان سب کا ٹوٹل کر کے انہیں چیک کیا جاتا ہے کہ آیا کسی پارٹ میں کہیں ٹوٹل مارکنگ میں کوئی کمی ہے یا کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے مختلف جو پارٹس ہیں آپ کے پیپر کے ان کے ٹوٹل مارکس کو چیک کیا جاتا ہے تیسرے نمبر پہ کیونکہ ہر کوئسٹنز کا جو نمبر ہوتا ہے یا جو ان کے جو مارکس ہوتے ہیں چیک کرتے وقت جتنے بھی مارکس ہوتے ہیں ساتھ میں مارکس لگا دیے جاتے ہیں اس کے بعد ان مارکس کو ٹوٹل کر کے ہر پارٹ کے ان پہ ٹوٹل مارکس لگا دیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد تمام پارٹس کے ٹوٹل مارکس کو ایڈ کر کے جمع کر کے فرنٹ پہ لگا دیے جاتے ہیں تو چوتھے نمبر پہ فرنٹ پہ جو مختلف پارٹس کے ٹوٹل مارکس لگا دیے جاتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں ٹوٹل مارکس لگانے میں اگزامینر سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی اگلے سٹیپ میں کیا چیک کیا جاتا ہے جو آپ کے ٹوٹل یا گرینڈ ٹوٹل مارکس ہیں ان کو ٹیلی کیا جاتا ہے لسٹ میں مارکس کے ساتھ دیکھیں جب پیپر چیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک لسٹ بنائی جاتی ہے اس لسٹ میں تمام سٹوڈنٹس کے ٹوٹل مارکس لکھے جاتے ہیں اس لسٹ کے مارکس کو آپ کے پیپر کے جو گرینڈ ٹوٹل ہیں ان کے ساتھ ٹیلی کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ شاید کوئی غلطی ہو کوئی مارکس آگے پیچھے ہو گئے ہوں پھر وہاں پہ چیک کیا جاتا ہے اگر وہاں پہ کوئی غلطی ہو تو اسے درست کر دیا جاتا ہے لیکن بورڈ کی جو چیئرمین ہیں وہ بڑے وسوق سے بڑے یقین سے انسٹرکشنز میں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ انہی یقین ہے کہ چیکنگ کے دوران پیپر کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جسے چیک نہ کیا ہو کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جو چیکنگ کی جو اصول ہیں انہیں سٹرکٹ کر دیا گیا تھا اس لئے چیئرمین یہ بات بڑے سختی سے کہتے ہیں بڑے وسوق سے کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ پیپر کا کوئی بھی ایسا حصہ کوئی بھی ایسا کوئی بھی ایسا کوئی بھی ایسا کوئی نہیں ہے جسے چیک نہ کیا گیا ہو تو اس حوالے سے سٹوڈنٹس کو کوئی پریشان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اینڈ پہ اگر ری کاؤنٹنگ یا ری مارکنگ کے دوران کہیں پہ کوئی مسٹیک پائی جاتی ہے اور آپ کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ پہلے سے اگر بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی جو فیس ہوتی ہے وہ بعد میں واپس کر دی جاتی ہے اب مارکس بڑھتے ہیں یا گھڑتے ہیں مارکس کی چیئرنگ کی صورت میں آپ کو اپنا جو آپ کا ریزلٹ کارٹ ہوگا وہ واپس جا کے بورڈ آفس میں جمع کروانا ہے وہاں سے ایک اور ترمیم شدہ ریزلٹ کارٹ وہاں سے لے لینا ہے کوشش کریں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ چیکنگ کے دوران کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے اگزامینر سے تب تو آپ ری چیکنگ کے لیے اپلائے کریں ورنہ ری چیکنگ کے لیے اپلائے کر کے اپنے پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ریزلٹ کب تک جاری کیا جاتا ہے بورڈ کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق عام طور پر ریزلٹ بیس دنوں کے اندر جاری کیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سپیشل چانسز میں چیئرمین بورڈ کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا ریزلٹ کو ڈیلے کیا جائے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیس دن یعنی کے ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے تو آپ اپنے ذہن میں ایک مہینہ رکھئے کہ بیس دن سے ایک مہت کے دوران آپ کا جو ریزلٹ ہوگا ری چیکنگ یا ری کاؤنٹنگ یا ری مارکنگ کا وہ جاری کر دیا جائے گا تو یہ وہ ہدایات ہیں جن پہ تمام پاکستان کے تمام بورڈز نے اتفاق کیا ہوا ہے تمام بورڈز اسی اصول کو فالو کرتے ہیں سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو آپ کو دیکھنا ہے ان تمام ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ لینا ہے کہ کیا آپ کو ری چیکنگ یا ری کاؤنٹنگ یا ری مارکنگ کے لیے apply کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس حوالے سے اگر کوئی question ہے یا کوئی confusion ہے یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی سنی جو comment box آپ لوگوں کے لیے دیا ہوا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں thank you so much